سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دے دی جناب اشرف صاحب کا جنہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک مشاہرہ ہو رہا ہے آپ وہاں پہ آئیے اور وہاں پہ چیف گیسٹ یا کیا کہتے ہیں اسے مہمان زیب و قار ویدی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ عزت بخشی اور میں چونکہ پچھلے تقریباً تیس پینتیس سال سے سری نگر اور ہندوستان سے باہر ہوں انگلستان میں رہتا انگلستان میں رہتے ہوئے میرے خیال میں میں نے دو تین چیزیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں اور سب سے پہلی بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ وقت کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور وقت کی پابندی کس طرح سے کی جاتی ہے اور خاص کر وہاں پہ بھی ہم مشاعرے وغیرہ کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں لیکن وقت کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور جو تلالت مشاعروں میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی صاحب صدر بھی جو صدارت میں باہر جمع ہوتے ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں اس پہ مجھے ایک کشمیری کا ایک لطیفہ یاد آرہا ہے تاکہ آپ بی زرہ تھوڑا سا جو وقتا گئے تھے کچھ حلکہ فلکہ سا سناوں کہ ایک وانا کشتر سمزن اس کے تین مشاہر گا سان تینٹس مزن اس تاتیونگا مجھ سری بھی ہے شویر ایوان اکھا اکھا اس شویر ایوان اکھا اس سدارتہ اس کران سوس پانوں کلامہ پاران تو تات سایتے ہیں اس وطان تینٹس مزن پانس دار نفر تو نیاران تات سایتے ہیں خوشیر ایوان اکھا اس سایتے ہیں اس کے تینٹس مزن میں بہت پانس دار نفر تو نیاران تیب سیتے ہیں اکھا کھر ایساہبی صدر آجی پانچ دار نفر بیٹ ہوجی مجھے رسما ہے سایتے ہیں اکھا اس ساہبی صدر بس اچھوڑ بڑھا ہے کل بچ دوڑ دیوان داد کہ تاہیو سبو پر شام اٹھا ہمت بوزنے کرتے ہیں انہا اکھا تو بوزنے جلدی جلدی موسیقی موسیقی مگر شکر مگر شکر خدا سنکی یہ درائی نے شائر سویت سویت تحصین بوزن وائلتی کی ہیں میرے چوئی وان کی پنن تعریف کرنا یہ تو میرا نام جاوید اقبال ککرو ہے اور فہیم کے نام سے میں لکھتا ہوں میں شائر تو نہیں ہوں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تک بندی ہم نے بنایا شائر تک بندی کرتا ہوں اس کی اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیس پہ انتیس سال لندن میں گزارنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جسم وہاں پہ روح یہاں پر ہے تو یہ یہ باتیں کہنے کے بعد میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ مشاعرے وغیرہ جو ہیں یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور زندہ رکھنا چاہیے ہمیں خود زبان کو زندہ رکھتے اردو سے میری دلچسپی رہی ہے اردو پڑا ہوں یہاں پہ جو صدر جو بیٹھے ہیں یہاں پہ صدر صاحبہ جو بیٹھی ہیں یہ میری یونیورسٹی میٹ رہی ہیں اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق تھا اور اشرف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا کر کمز کم ایک صدیوں کے بعد ان سے ملاقات رہی ایک بہن بائی کا ہمارا ایک رشتہ رہا ہے ہمیشہ اور آج جو میری بہن سے میری ملاقات ہوئی ہے میں اشرف صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں اس پہ شکریہ کہ ہم نے ان کو لے کر پہلے بھی گفت بکی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زبان و عدب کے حوالے سے نہ صرف یہ کشمیر یا ہندوستان کی چار دیواری میں رہے بلکہ ایسے سٹپس اور عملی اقدامات کیے جائیں جو ہماری یہ ہماری یہ تہذیب اور ہمارا یہ عدب جو ہے یہ نہ صرف اس چار دیواری سے باہر نکلے بلکہ اور زیادہ فیلے دنیا میں فیل اور اس کے لئے میں اپنی خدمات آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا مجھ سے جو ہیومنلی پوسیبل ہوگا وہ کرنے کے لئے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے عزت بخشی یہاں پہ بلایا یہ میرے کچھ تاثرات تھے اس حوالے سے اب ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی سما خراشی نہ کروں زیادہ وقت زیادہ وقت نہیں لے لوں گا آپ کا لیکن بہت ہی کم میں سب سے پہلے یہاں چاہوں گا کہ کشمیری زبان بچھوز کشور بچھوز کشور بولان کشور چوز سمجان مگر نچوم تاغن کشور لیکن نچوم تاغن کشور پارن بچھوز بکار پانی کمزوری ہون ایتراف ایبو چھوز ملک کشور سمجان کن چیز اک اس میں لوگمت اک لدیشا مگر اگر بسو لدیشا توی بوزنو میبرنجیل مجھے نا نا مشید چھیجم گومت صحرے علبک چھوز تے میک سیری پیوٹو یاو تا یاد یا سیجے لیڈی شا لیڈی شا ونانچی قاہ مختصر بلکل مختصر مختصر بلکل مختصر ہم سننے کے لیے تاہاں جب درد آنکھوں سے جب گھراتی ہیں میری جفائیں مجھے میری جفائیں مجھے پھر سوچتا ہوں کب ملی تھی تیری وفائیں مجھے پھر سوچتا ہوں کب ملی تھی تیری وفائیں مجھے میں تو کب کا کھو چکا اسے پھر یہ خیال کیسا میں تو کب کا کھو چکا اسے پھر یہ خیال کیسا فکر اس کے احوال کی کیوں رات بھر ستائیں مجھے فکر اس کے احوال کی کیوں رات بھر ستائیں مجھے ایک عجب سی دھول میں کھو گئے جذبے تمام اب دونڈنے سے نہیں ملتی پچھلی رفاقتیں مجھے اب دونڈنے سے ملتی نہیں پچھلی رفاقتیں مجھے زخم رسنے لگے اور لب سی لیے میں نے زخم رسنے لگے اور لب سی لیے میں نے کٹی ہوئی وہ باہیں اب کیسے چھپائیں مجھے کٹی ہوئی وہ باہیں اب کیسے چھپائیں مجھے آخری شعر ہے کھولی جو دل کی کتاب تو خشک پتے ملے فہیم کھولی جو دل کی کتاب تو خشک پتے ملے فہیم در کھولے یادوں کے در کھولے یادوں کے پنے فسانے سنائیں مجھے در کھولے یادوں کے پنے فسانے سنائیں مجھے آنکھوں سے جب گراتی ہیں میری جفائیں مجھے فسانے سنائیں مجھے بہت 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 بہت